یہ تقریباً ہر شعبے میں ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں عدادتیں موجود ہیں لیکن یہ نصاف نہیں ہے پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے اور بظاہر دیکھنے میں عداد میڈیا بھی نظر آتا ہے لیکن آپ کو سچ بھی ان سے کم کم نظر آتا ہے تو ہر چیز موجود ہے بظاہر موجود ہے ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے تو یہی ہے ساری ماری ایسیم کہانی پہ ستر سال کی یہاں پہ جناب سلوہ دین رفعی صاحب نے بڑے پرجوش انداز میں بہت سی آپ کو باتیں بتائیے تو اس پہ اگر ہم یہ تھوڑا سا صرف انیس سو پچاسی کے بعد ہم نے بھی انیس سو پچاسی کے بعد کی ذرا بات کی ہے تو اگر آپ یہ گوھر کر لیں کہ انیس سو پچاسی کے بعد جو بابڈا کے انچارٹ منسٹر ہیں وہ کون کون رہے زیر پانی و بجلی تھے وہ کون لوگ تھے تو ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے جو پہلے وزیر پانی و بجلی بنے بعد میں وہ پرائیم نیسٹر بنگے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صدر پاکستان بھی بنگے اور اس میں ایک سیڈنگ پریزیڈنٹ جو فوجی ڈکیٹر تھے وہ بھی شامل ہیں مثلا انیس سو پچاسی میں جو وزیر پانی و بجلی تھے کمیر گفرل آخان جمالی صاحب تھے جو آدم وزیر آدم بنے پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا تو پہلا دور تھا جو فروغ لگاری صاحب جو رہے ہیں وہ وزیر پانی و بجلی تھے وابڈا کے انچارڈ منیسٹر تھے وہ بعد میں صدر پاکستان مانگ گئے اور جب آئی پی پیز والا جو واقعہ ہوا سانحہ ہوا آئی پی پیز والا میں نے اس کو سانحہ کہتا ہوں انیس سو ترانوے چرانوے میں ہوا تھا تو اس وقت جو وابڈا کے انچارڈ منیسٹر تھے وہ تھے ملک غلام مصطفیٰ خرصہ جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر تھے لیکن ان کی ناک کے نیچے آئی پی پیز یعنی کہ ہنڈی میڈنٹ پاور پرویوسرز جو ہیں ان کو فورن انویسٹرز کے نام کے پاکستان میں لائے گیا اور پھر وہ غیب ہو گئے اور پاکستان میں ان کے جو فرنٹ میں تھے انہوں نے وہ سارا جو جو معایدے تھے وہ اپنے نام ٹرانسور کرواری اور نام آپ کو بتا رہی ہیں رفاہی صاحب نے تو بہت سے لوگ ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ اس میں کچھ جو آئی پی پیز جو بڑے بڑے نام ہیں یہ ہمارے بڑے بڑے بینکوں کے بڑے مشہور ڈیفالٹرز میں ہیں تو مصطفیٰ خرصہ کے پاس کچھ اوری انسانوی خان صاحب وزیر پانی و بندی رہے ہیں پھر اس کے بعد کچھ عرصہ تھا گوھر یو خان صاحب جو سپیکر بنے بعد میں وہ وزیر پانی و بجلی رہے ہیں اور پھر پروید مشرف صاحب جو ہیں یہ کمز کم ٹین سال تک ان کے پاس پورٹ فولیو تھا بابٹا کا بھی اور یہ مجھے اس طرح پتا چلا کہ جب لیانکر جتوئی صاحب منسٹری آب آٹر اینڈ پاور کے چارج وزیر تھے تو ایک دن میں ان کو ملنے گیا یہی کالا باگ ڈیم کا جو ایشو میں تسکرس ہو رہا تھا تو میں اس پہ کچھ چیز سمجھ جو ان کے پاس لیا تو وہاں میں نے دکھا ان کے دفتر پہ جو ایک بورڈ لگا ہوتا ہے نا پاسٹ منسٹرز کون کون ہیں تو اس پہ جنرل پروید مشرف وہ تین سال تک وارٹ اینڈ پاور کے منسٹر تھے تین سال تک یہ پورٹ فولیو انہوں نے اپنے پاس اٹھا ہوا اور یہ ہمیں پتہ نہیں ہاں گڑیا والوں کو یہ پورٹ فولیو ان کے پاس تین سال تک رہا تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہے اور اس کے بعد راجہ پروید اشرف صاحب یہ پانی و بجلی کے وزیر بنے جو بعد میں وزیر اعظم بن گئے پھر خواجہ عاصف صاحب عمر یون صاحب یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں تو آپ کی سب لوگوں کو دیکھ لیں یہ ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں جو میں نے ابھی نام لیے یہ ایچسل کالیج ناہور کے پڑے ہوئی انگلی سے جو ہے نا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تو آپ یہ ہی کہہ ستے ہیں کہ یہ ٹھو فیوڈل لینڈلوڈ تھے ان کو پتہ کچھ نہیں تھا ویلوکریسی نے ان کو بے وپو بنایا ان کو سارا پتہ تھا یہ دراصل آپ کو اور ہمیں بے وپو بناتے ہیں تو ابھی بھی جو نگران حکومت میں جو وزیر ہیں اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں قوابڈہ کے انچارج منسٹر ہے یہ جو پچھلی حکومت تھی تحریکت صاحب کی اس حکومت کے بحاف پہ انہوں نے آئی پی پیس کے ساتھ مذاکرات دیا اور پھر انہوں نے ایک رپورڈ بھی لکھی تھی اور اس رپورڈ میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا وہی بات جو بھی رخائی صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ جو اس وقت وجودہ پیڑ لے کے منسٹر ہے انہوں نے اپنی رپورڈ میں لکھا تھا کہ یہ جو آئی پی پیس نے جو مجھلی کا ریٹ مقرر کیا پاکستانیوں کے لئے وہ بہت زیادہ تھا وہ اس میں ان کا